پیغام ہے اسپیشل مریم ارنگزیب کے لیے اس کام والی کی بیٹی کو کہو تجھے لہارون پالا ضلور ہے لیکن تو سیاست دان نہیں بن سکتی یہ جو کھڑ کے تو بکواس کرتی ہے نا یہ میری طرح سے وارنٹ سمجھے اگر اس کی جرات ہے نا تو کام والی کی بیٹی کو کہو کہ تم روڈ پہ آؤ اگر تیرے بال سر میں سے ننوچ لیے ہم خیبر پختون کی صرف اور تو نے تو کہنا کہ ہم خیبر پختون کے لوگ بھی نہیں عمران خان کے ہم ساتھ ہیں اور ہمارے لیے وہ نکلے ہیں ہم اس کے لیے نکلے ہیں ہم پاکستان کے نیل نکلے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ آئیں کہ ہم خان کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے کیا لگتے ہیں اس لیے ہم خان اکیلہ ہیں جی نہیں خان کی ہر بہن ماہ ہر بھائی اور ہر باپ اس کے ساتھ ہے ساتھ تھا ساتھ ہے اور ساتھ کھڑے رہیں گے کہاں تک سپورٹ کریں گی اگر ایک دن کی کال دے دیتا ہے سال کا جلسہ کیوں نہ ہو بچے بیچے بوکے کیوں نہ بیٹھ رہیں لیکن خان کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے یہ بھول ہے ان کی جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو گرفتار کریں گے یہ بھول ہے ان کی جب گرفتار کریں گے ان کو بتائیں گے کہ کس ماہ نے جنم دیا تھا اگر وہ اپنے باپ کے نہیں ہیں ہم اپنے باپ کے خیبر پختون کے لوگ ہیں ہم عمران خان کو اکیلہ چھوڑیں گے گرفتار تو کیا اس کی جوتی کو ہاتھ لگا کے دکھائیں اچھا اس پروٹیسٹ میں آپ اکیلی آئی ہیں یا فیملی بھی ساتھ آئی ہے جی نہیں میں اکیلی آئی ہوں تو فیملی ساتھ گھر میں ہے جی اب میرے بچے ہیں وہ بھر میں ہیں تو ان کو ساتھ کیوں نہیں لیایا وہ چھوٹے ہیں تو میں اکیلی آئی ہوں تو ان کو کال لاؤں گی انشاءاللہ ان کی یاد نہیں آ رہی ہے آپ کو نہیں یاد آ رہی ہے لیکن خان صاحب ان سے پہلے ہیں ان سے پہلے ہیں وہ اس لیے کہ خان صاحب ہمارے بچوں کے لیے کھڑا ہے تو ہم بچوں کے لیے خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنی محبت کیوں ہے خان صاحب سے کیونکہ وہ ایک سچا اور ایک حق پہ چلنے والا انسان ہے اور وہ انسان جو حلالی ہوتا ہے وہ ہمیشہ حلالی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ پہ چلنے والے وہی لوگ ساتھ دے سکتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں اچھا اس وقت جو ڈی چونگ میں ابھی شیلنگ بھی ہو رہی ہے جاری ہے شیلنگ کارکنوں پہ تو کیا ایکشن ہے آپ کا میں اللہ کے حکم سے گھبرانے والی نہیں ہوں اور میں یہاں سب سے پہلے پہنچی ہوں جب میں ڈی چونگ پہنچی ہوں اس وقت ابھی کوئی دھرنا نہیں پہنچا تھا یہاں تھا کہ اس وقت اتنا مزہل تھا کہ میری آنکھیں اور میرا پورا چہرہ ریڈ ہو گیا لیکن اس کے باوجود میں گئی نہیں کیونکہ یا وطن یا کفان آپ کو تو بہت زیادہ محبت ہے ہاں جی اور میرا ایک پیغام ہے سپیشل مریم رمزیب کے لیے اس کام والی کی بیٹی کو کہو تجھے لہارون پالا ضلور ہے لیکن تو سیاست دان نہیں بن سکتی یہ جو کھڑ کے تو بکواس کرتی ہے نا یہ میری طرف سے ورنٹ سمجھے اگر اس کی جرت ہے نا تو کام والی کی بیٹی کو کہو کہ تم روڈ پہ آؤ اگر تیرے بال سر میں سے ننوچ لی ہے ہم خیبر پختون کی صرف اور تو نے تو کہنا کہ ہم خیبر پختون کے لوگ بھی نہیں اتنی نفرت جی ہاں یا اس کو اپنے ریڈر نہیں مانتی جی نہیں اچھا نواز شیف صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی میاں محمد نواز شیف صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ سب سے بڑا بغیرات ہے کیونکہ جو لوگ اپنی بیٹی پہ غیرات نہیں کھاتے وہ قدوس ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدوس پہ جنت حرام ہے قدوس مانا بغیرات اور اس کی بیٹی مردوں میں کھڑ کے کہتی ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد سے جب وہ ملتان گئے تو کہتی ہے ملتان میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ اپنے شوہر کا خیال کرو اس نے تو اسے غیرات دلائی ہے لیکن غیرات اسے جلائی جاتی ہے جس میں غیرات ہوتی ہے اور غیرات صرف حلالی خون میں ہوتی ہے اگر اس میں غیرات ہے اس کو یہ بات خان کی کیوں بری لگی اس ٹیم تو شرم نہیں آئے جب باپ کے ڈریول کے ساتھ بھاگی تھی آپ شرم آتی ہے جب باپ کی دردی جب وہ بھاگی تھی غیرات مند لوگ بیٹیوں کو نہیں کھڑے کرتے عمران خان کی اس ٹیم بیٹی بہن نہیں کھڑی ہو اس سیاست میں ہم جو قوم کی بہنیں کھڑی ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہیں مائیں کھڑی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کھڑے اور یہ وہ بھی غیرات ہے جو لندن میں بیٹھ کے بیٹی سے سیاست لارا رہے عورت کے کندے پر بندوخ رکھ کے صرف بغیرات لوگ چل سکتے پتھان لوگ نہیں